بسم اللہ الرحمن الرحیم ماخذ ہے سیرت النبی اچھا اس سے پہلے جو لیکچرز ہوئے ہیں پانچ لیکچرز اس میں ہم نے سارے سبق کو پڑھا اس کی عبارت کو پڑھا عبارت کی تشریح بھی ہم نے دیکھی مختلف جو نقاط تھے ان کو دیکھا اس کے علاوہ ہم نے مشکی سوالات جو مختصر سوالات ہیں ان کے لکھنے کا طریقہ جانا اور پھر ان تمام سوالات کو ہم نے کتاب کے اندر سے حل کر لیا آج کا لیکچر بہت ہی زیادہ اہمیت والا لیکچر ہے کیونکہ اس لیکچر کا تعلق جو ہے وہ آپ کے پیپر کے ساتھ ہے میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں ہی کلاس نائنٹھ کا سارا پیپر پیٹرل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کس طرح نائنٹھ کا اردو کا پرچہ بورڈ کا آتا ہے سیکشن علیف کیا ہوتا ہے سیکشن بے کیا ہوتا ہے سیکشن جیم کیا ہوتا ہے سیکشن علیف کے اندر ایم سی کیوز معروضی سوالات ہوتے ہیں سیکشن بے کے اندر مختصر سوالات اور سیکشن جیم کے اندر آپ کو مطن کی تشریح نظم کی تشریح اور غزل کی تشریح اور خط یا مقالمہ یہ درخواست آپ کو ملتی ہے تو اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو جا کر پہلے وہ لیکچر دیکھیں تاکہ آپ کو پیپر پیٹرن کے بارے میں پتا چل جائے کیونکہ آج کا لیکچر اسی سے جو ہے وہ ملتا ہے اور آپ کو وہ لیکچر پہلے دیکھنا چاہیے آج کا جو ہمارا اس سبق کا تدریسی مقصد ہے اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سے چند سوالات آپ کے پہلے والے لیکچر سے کروں گا اور یہ سوالات آپ کے لیے ہیں آپ نے ان کا جواب دینا ہوتا ہے اگر میں کلاس میں پوچھتا تو بچے خود ہاتھ کھڑا کر کے اس کا جواب دیتے ہیں لیکن کیونکہ یہ آن لائن لیکچر ہے اس لیے آپ نے خود اپنے آپ کو جانچنا ہے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ کیا میں نے وہ لیکچر صحیح طرح سنا کیا میں نے سبق صحیح طرح پڑھا تو میں وہ سوالات آپ کے سمجھے رکھ دیتا ہوں اور اس کا جواب آپ نے دینا ہوگا میں اس کا جواب نہیں بتاؤں گا پہلا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا معمول کیا تھا جب نبی علیہ وآلہ وسلم صبر سے واپس آتے تو آپ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول ہوتا تھا نمبر دو سوال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے امام حسین کے بارے میں کیا فرمایا تھا تیسرا سوال حضرت زینب کون تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی اور ان کا واقعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بتانا ہے جو مختصر کر کے آپ بتائیں گے تو یہ تین سوالات ہیں ان کے جوابات اگر آپ کو آتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے پہلے والا لیکچر بہت اچھی طرح سنا بہت اچھی بات ہے اگر نہیں آتا تو پھر آپ نے ان سوالات کے جوابات کو ڈھونڈنا ہے تلاش کرنا ہے اور اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا تدریسی مقصد ہم نے جو آج کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مطن کی وضاحت کیسے کرنی ہے کسی بھی مطن کی تشریح ٹھیک ہے کوئی مطن آ جائے کوئی پیراگراف اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ اگر آ جائے تو پھر اس کی ہم نے تشریح کیسے کرنی ہوتی ہے یہ آج کا ہمارا تدریسی مقصد ہے امتیانی نکتہ نظر سے بہت ہی زیادہ اہم سوال ہے کیونکہ یہ سیکشن جیم کا سوال ہے ابھی ہم اس پر بات کریں گے سوال نمبر دو ہوتا ہے مطن کی وضاحت علیف یا بے میں سے آپ کو ایک کرنا پڑتا ہے اس کے نمبر چھے نمبر ہوتے ہیں اور وقت پچیس منٹ آپ نے اس سوال کو دینا ہوتا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر پچیس منٹ نہیں دیتے کم دیتے ہیں زیادہ دیتے ہیں تو اس سے آپ کے پورے پیپر پر فرق پڑ جاتا ہے روزمرہ زندگی میں کیونکہ ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں وہی ہماری روزمرہ زندگی اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل اور گھر کا کام جو آج مطن آپ کے سامنے میں رکھوں گا اس کو آپ نے خود اس کی وضاحت کرنی ہے جیسے میں بتاؤں گا یہ آپ کا گھر کا کام ہے یہ آپ نے پہلی نوٹ کر لینا ہے تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ سوال جو سیکشن جیم کا سوال نمبر دو یا سیکشن جیم کا پہلا سوال آپ سے کہہ سکتے ہیں وہ کیسے حل کیا جاتا ہے اچھا بچوں ہم نے ماروزی سوالات کو دیکھ لیا سیکشن علیف کیسے سوالات آتے ہیں میں نے اس سے پہلے آپ سے لیکچرز میں مختلف ماروزی سوالات آپ سے پوچھیں طریقہ بتا دیا ہے اصل ماروزی سوالات نکالنا آپ کا کام ہے آپ جتنی عبارت کو غور سے پڑھیں گے سبق کی جتنی آپ مصنف کے علاق زندگی اس کی عدنی فتوسیات اس کی تسانیف کو پڑھیں گے غور سے تو آپ کے لئے آسان ہوگا میں جتنے بھی ماروزی سوالات نکال کے دے دوں لیکن وہ کیا پتہ بورٹ میں پھر بھی سیلاو آ جائیں تو پھر آپ نے اس کو آپ نے پھر لازمی بات ہے آپ نہیں کر سکیں گے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود اس کی مشک کریں سیکشن بے کی مشک ہم نے کی ہے سوال لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا میں نے مختصت سوال کیسے لکھتے ہیں کس طرح عنوان دیتے ہیں کس طرح ابتدائیہ لکھتے ہیں اور ابتدائیہ میں کیسے آپ نے بات شروع کرنی ہے یہ ساری بات ہم کر چکے ہیں اس لئے ہم آپ سیکشن جیم کے پہلے سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارا ساتھ ساتھ پیپر بھی حل ہوتا جائے اور یہ جو سوال ہے یہ آپ کی بک کے مشکی سوال کے اندر موجود ہیں آپ اگر اپنا پیج نمبر دس نکالیں آپ صفحہ نمبر دس کو نکالیں اپنی کتاب میں سے اور اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا سوال نمبر تین سیاک و سبا کے حوالے سے کسی عبارت کی وضاعت کرنی ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے پھر نیچنوں نے پوری ایک عبارت بھی ڈیو ہی ہے تو وہی عبارت میں نے یہاں پر لکھی ہے ہم یہاں سے بھی پڑھیں گے اور اس کا طریقہ دیکھیں گے کہ آیا کہ پیپر میں کیسے آپ کو لکھنا پڑے گا آپ نے کافی میں کیسے لکھنا ہے یہ بہت ہی اہم ہے آپ کے لئے تو سیکشن جیم یہ سوال نمبر دو ہوتا ہے بچوں سوال نمبر دو ہوتا ہے آپ نے اپنی کوپی میں بھی ایسے ہی لکھنا ہے جس طرح میں نے لکھا ہوا ہے اور اسی طرح آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے تاکہ کوپی کے ساتھ ساتھ کل ایکزام میں بیٹھیں آپ اور پیپر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ وہاں پر بھی سوال اسی طرح کریں نہ کہ آپ کوئی اور طریقہ اختیار کریں سب سے پہلے سیکشن جیم کی ہیڈنگ ہوتی ہے اور یہ درمیان میں دی جاتی ہے اس کو انڈرلائی یا پینسل سے کرتے ہیں بلیو مارکر سے ایڈنگ دیں اور یہاں پر آپ جو ہے واو وین جس کو آپ کامس کہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں تو سوال نمبر دو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے اپنی کوپیوں کے اندر کیونکہ پیپر کے اندر بھی سوال نمبر دو ہوتا ہے علیف لکھ لیں اگر آپ بے جو اس کرنا چاہتے ہیں دو آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں پیپر کے اندر تو آپ اختیار کر سکتے ہیں علیف یا بے تو آپ یہاں پر علیف لکھ لیں اگر آپ نے پیپر کے اندر بے کرنا ہے تو آپ یہاں پر بے بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک مثال کے طور پر یہاں پر لکھ دی ہے آپ بھی اسی طرح اپنی کوپی کے اندر لکھ لیں یہ بھی بلیو مارکر کے ساتھ اور انڈرلائن پینسل کے ساتھ متن کی تشریح درمیان میں لکھنی ہے اس کو آپ انڈرلائن نہیں کریں گے اور یہ بلیک پوائنٹر کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں جواب آپ نے اس کو انڈرلائن کرنا ہے بلیو مارکر اس کے بعد آپ متن لکھیں گے اب متن کیا ہوتا ہے متن بچے پیراگراف ہوتا ہے ابارت پیراگراف متن یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں مثال کے طور پر جو آج کا متن یہاں پر ہم کر رہے ہیں وہ آپ کے مشکی سوال کا حصہ ہے سوال نمبر آپ تین دیکھیں صفحہ نمبر دس پر تو آخری لائن پر آپ کو وہ پیراگراف نظر آئے گا اس کو ہم دونڈتے ہیں کہ کہاں پر ہے ہماری کتاب کے اندر تو صفحہ نمبر دس کے آخر میں آپ پڑھیں تو مجلس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی اس کے بعد انہوں نے علامت حضب کو اختیار کیا ہے ڈاٹ ڈاٹ لگائیں ہیں آپ بھی اسی طرح اپنی کاپی میں لگائیں گے اور کمی نہ آ جائے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا صفحہ نمبر چار پر آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا عیسار سے اوپر والا پیراگراف مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی صفحہ نمبر چار پر موجود ہے جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے تھے کسی کو کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے بلکہ سیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں لوگ ایسا کہتے ہیں بعض لوگوں کی یادت ہے یہ طریقہ ابحام اس لیے فرماتے تھے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے یہ پیراگراف ہے اور اگر آپ یہاں پر پورا پیراگراف لکھنے بیٹھ جائیں تو وقت بھی ضائع ہوگا اور بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا آپ کا تو یہاں سے بہتر ہے آپ اس کے شروع میں چند الفاظ بیچ میں علامت حضب ڈاٹ لگا دیں کمی نہ آ جائے آخری چند الفاظ اور اس کو آپ حتم کر دیں اب بچے کیونکہ یہ سوال ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے حوالہ دینا آپ کو ہوتا ہے اور سوال پیپر کے اندر آتا ہے کہ حوالہ دے کر سیاکو سباک کے ساتھ آپ متن کی تشریح کریں تو اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں یاد رکھئے گا یہ چیز ہم نے اضافی لگائی ہے یہ مطن والی یہ اضافی ہے پہلی چیز حوالہ یہ نمبر ایک ٹھیک ہے دوسرا سیاکو سباک اور تیسری تشریح تین چیزیں ہوتی ہیں اب ان تین چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے اور یہ آپ کے صفحہ نمبر دس کیو پر بھی لکھا گیا ہے کہ تین سرخیاں دینی ہوتی ہیں ہیڈنگز سرخیاں کہتے ہیں ہیڈنگز کو انوانات مطن کا حوالہ انہوں نے لکھا ہوا ہے سیاکو سباک اور بزاہت تو ہم پہلے وہاں سے پڑھ لیتے ہیں کتاب کی بات بھی سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم پیپر کے اندر کیسے لکھیں گے کتاب کہتے ہیں مطن کا حوالہ اس میں یہ لکھنا ہے کہ یہ اقتباس یہ مطن کے سبق سے لیا گیا ہے اور سبق کا مصنف کھونے تو دو چیزوں کا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سبق کا نام اور مصنف کا نام لکھنا ہے سیاکو سباک میں آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے کہانی یا مضمون کے جس موقع محل سے عبارت لی گئی ہے اس میں اس کا ذکر کرنا ہوتا ہے یہ الفاظ کس نے کہے تھے کس سے کہے تھے کس موقع پر کہے تھے اگر کسی مضمون سے عبارت لی گئی ہے تو آگے پیچھے کے حالات اقتصال سے لکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہانی ہے تو پھر وہ کہانی میں آپ بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے یہ کس نے کہی تھی کیا کیوں کہی تھی تاکہ اس کا ربط اس کا تعلق جڑ جائے تشریح کے ساتھ تو آپ نے سیاکو سباک اندر یہ لکھنا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی مضمون ہے تو آپ اس عبارت جس کی آپ تشریح کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے یا بعد کے حالات کتاب کہہ رہی ہے آپ نے لکھنے ہوتی ہیں تاکہ دیئے گئی عبارت سے تسلسل پیدا ہو جائے مقصد کیا ہے سیاکو سباک کا کہ آپ جس کی تشریح کرنے جا رہے ہیں جس عبارت کی تشریح آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق جڑ جائے یہ اصل مقصد ہے سیاکو سباک کا سیاکو سباک پانچ چھ سطور سطریں لائنز کو کہتے ہیں سے زیادہ نہ ہو یہ انہوں نے بتا دیا ہمیں چھیک ہے وضاحت تشریح کیسے کریں گے تو کہتے ہیں اس حصے میں دی گئی عبارت کی تشریح کرنی ہوتی ہے جو عبارت آپ کو دی گئی ہے اس کی تشریح آپ نے کرنی ہے کیسے کرنی ہے کہتے ہیں کہ مشکل الفاظ معورات کو سادہ اور سلیس اردو میں بدلا جا سکتا ہے مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ سادہ کر کے لکھیں اس حصے میں تشریح ہے اس لیے یہ اصل عبارت سے دو چند ہو سکتا ہے یعنی دبل کرنے اگر آٹھ لائنیں ہیں تو سولہ کرنے اور اگر نو لائنیں ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اٹھارہ کر سکتے ہیں تو اب ہم نے یہ بات سن لی کتاب کی تو اب ہم دیکھتے ہیں ہم جس پیڈاگراب کی تشریح کرنے جا رہے ہیں ہم نے ایگزام یا اپنی کوپی کے اندر کس طرح بنانی ہے ٹھیک ہے اب بنانے کا مسئلہ ہوتا ہے بچوں سمجھ آ جاتی ہے آپ نے کیسا کرنا ہے آپ نے بنانی کیسے ہے آپ نے کس طرح ہیڈنگ دینی ہے کس طرح لکھنی ہے تاکہ ہم پورے کے پورے نمبر اس میں سے نکال سکیں اور ایسے لکھیں کہ پچیس منٹ سے زیادہ نہ ہو کم بھی نہ ہو اور اس کے درمیان یہ سارا معاملہ جو ہے وہ تیپ آ جائے بس یہ سارا معاملہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے تو آپ نے مطن لے حوالہ مطن انہوں نے کہا دو چیزیں لکھنی ہیں سبق مسننف تو دیکھیں سبق ہمیں پتہ ہے حلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسننف ملانہ شبلی نمانی ہم نے ایسے لکھنا ہے حوالہ مطن کی ہیڈنگ انڈرلائن یہ حصہ آپ نے بچوں درمیان میں لکھنا ہے اور یہ خیال کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں سے یہ برابر ہو اور یہ یہاں سے برابر ہو اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی میں نے بلکل سیکوئنس میں یہ ڈوٹس لگائے ہوئے ہیں بلکل سیکوئنس میں اب اس کیا ہے سبق کا نام نہ لکھیں سبق لکھ لیں اخلاق نبی مسننف کا نام نہ لکھیں بلکہ مسننف ملانہ شبلی نمانی سنف میں نے آپ کو پہلی بتا دیا تھا کہ آپ جو مشکی سوالات کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر سنف مضمون ہے تو وہ یہاں پہ آپ نے مضمون لکھنی ہے اور ماخذ پتہ ہے آپ کو سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد بھی لکھ سکتے ہیں نہیں لکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چیزیں اضافی ہیں سنف اور ماخذ لیکن یہ اچھا اثر ڈالتی ہیں چیکر پر کہ بچہ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے لکھ رہا ہے اگر آپ کو سنف یا ماخذ میں تھوڑا سا چوبہ بھی ہے کہ یہ میں غلط کر دوں گا تو پھر امتیان کے اندر نہ لکھیں امتیان کے اندر آپ نہ لکھیں لیکن اگر آپ مشک کریں گے اور روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کو یاد بھی کریں گے اور دیکھتے جائیں گے افلان سبق افلان سنف ہے اور آپ کے ذہن میں پک ہو گیا تو پھر اس میں غلطی نہیں ہوگی تو یہ دو چیزیں لازمی اس کے نمبر ہیں یاد رکھئے گا اس کے نمبر ہیں سبق اور مسنف کے اس کے نمبر آپ کو اچھے طریقے سے ملیں گے کیونکہ ہم نے زیادہ نمبر لینے ہیں تو آپ ان دو چیزوں کو لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں بچوں حوالے کے بعد مختلف چیزوں کو لکھا جاتا ہے پیپر کے بعد اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کئی نوٹس میں کئی جگہ پر آپ کو نظر آئے گا مشکل الفاظ کے معنی فرہنگ کی ہیڈنگ دے دیں گے عدبی خصوصیات کی بھی ہیڈنگ دے دی جاتی ہیں فنی جائزہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں نائنٹس کے اندر ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ نے کیونکہ چھے نمبر لینے ہیں عدبی خصوصیات کو ہم تشریح کے اندر کیسے استعمال کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کو یہاں پر مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لکھتے ہیں آپ کی مرضی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پر اضافی ہے آپ نہ لکھیں اور فنی جائزہ ٹھیک ہے آپ جو اس میں نکالتے ہیں نظم کے اندر یا غزر کے اندر یہاں پر بھی آپ اسم فیل ہر مرکبات نکال سکتے ہیں لیکن یہاں پر بھی اس کی ضرورت نہیں ہے حوالہ دیں سبق مصنف اچھی طریقے سے بنائیں اور سارے کا سارا آپ کا فوکس جو آپ کی نظر ہے وہ تشریح کے اوپر ہونی چاہیے نمبر آپ کو تشریح دے گی چار پانچ چھے لائنیں دیں گی ان کی اوپر آپ نے پوری طرح مش کرنی ہے سیاکو سباک کیا ہے کتاب کے اندر پڑھ لیا وہ کہتے ہیں چھے سے پانچ سے چھے لائنیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے چھے سے آٹھ لائنیں اس کے اندر لکھنی ہوتی ہیں پیپر کی لائن یاد رکھئے گا جو آپ کو ایک بورڈ کا پیپر ملتا ہے وہ والی لائن اور زیادہ کھلا کر کے بھی نہیں لکھنا جو درمیانی ہوتی ہے آپ الفاظ جس طرح لکھتی ہیں اپنے پیپر کے حساب سے تو آپ نے چھے سے آٹھ لائنیں اس کے اندر لکھنی ہیں لکھنا کیا ہے بچو یہ بڑا ایم ہے کوئی اس کے اندر آپ نے ہائی لائٹ نہیں کرنی بات کوئی شیئر نہیں ڈالنا کوئی کول نہیں لکھنا یہ نہیں لکھنا یہ سبق یہ جو ہے یہ مطن فلان سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنع فلان ہیں یہ باتیں لکھنی ہیں آپ نے جو سبق کی بات ہوگی اور کیا لکھنا ہے یعنی اس مطن سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات آپ لکھ سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں آپ صفحہ نمبر چار پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ حسن خلق سے تعلق رکھتا ہے یہ پیراغراف کس سے تعلق رکھتا ہے حسن خلق سے تو اس کا مطلب ہے آپ مداومت عمل کی بات بھی کر سکتے ہیں اور عیسار کی بات بھی کر سکتے ہیں تو بہتر ہی آپ مداومت عمل کی بات کر لیں مداومت عمل کا آپ کے ذہن میں ایک سوال آپ نے جواب اس کا دیا ہوا ہے کہ مصنف نے اخلاق کا سمقدم اور ضروری پہلو کیا بتایا ہے تو اس سوال کو بھی ڈال سکتے ہیں اس کے جواب کو ڈال سکتے ہیں آپ بغیر ہیڈنگز کی ڈالیں ہیڈنگز دینے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے آپ نے اپنے بل پوائنٹ کے ساتھ یا آپ جس پوائنٹر نیلے کے ساتھ لکھتے ہیں اس میں آپ نے یہاں سے چھ سے آٹھ سطریں لکھنی ہیں مطم سے پہلے کے علاق ڈال دیں اور سوال کا جواب بھی آپ ڈال سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے گویا وہ اس کی خطرت ثانیہ بن جائے اور انسان لائنیں آپ لکھ سکتے ہیں جس سے آپ کا سیاق و سباق حل ہو جائے گا تو یہ ٹینشن والی بات نہیں ہوتی اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا آسان ہے سبق کا خلاصے سے بھی آپ چھ سے آٹھ لائنیں لکھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے کوئی شیر نہ ڈالیں اس کے اندر کوئی کول نہ ڈالیں کوئی آیت حدیث کا ترجمہ نہ لکھیں اور کوئی چیز ہائی لائٹ نہ کریں بس سیدھا آپ لکھتے جائیں اور آپ نے چھ سات آٹھ لائنیں یہاں پر لکھ لینی ہیں اب چلتے ہیں بچے تشریح کے اندر ٹھیک ہے یہ اہم چیز ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کے نمبر آپ کو اس کو دیکھا جاتا ہے اب دیکھیں تشریح یہ بھی ہے کہ آپ سیدھا پر اگر آپ کی تشریح شروع کر دیں ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ بچے کیا کرتے ہیں اس پر اگر آپ سے بس سیدھا پر اگر آپ کو اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کرتے تو تین چار لائنیں لکھتے ہیں ان کے پاس باتیں ختم ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو سٹیپ بتاتا ہوں کہ آپ نے کن سٹیپس کی اوپر چل کر اس تشریح کو کرنا ہے ٹھیک ہے آپ سٹیپ یاد رکھئے تو کسی بھی پر اگر آپ کیا آپ تشریح لکھ سکتے ہیں دیکھیں بچو یاد رکھئے گا مشکل سوالات یاد ہو جاتے ہیں گریمر یاد ہو جاتی ہے معروضی سوالات آپ کر لیتے ہیں یہ حصہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے اور آپ جتنا سبق کو پڑھیں گے دیکھیں کوئی بھی پیراگراف آ سکتا ہے کوئی بھی پیراگراف آ سکتا ہے تو اگر آپ ان سٹیپس پر نہیں چلیں گے اور آپ سبق کو نہیں پڑھیں گے آپ سوال کے جواب کو حل نہیں کر پائیں گے اور اس کے آپ کو مشکل نہیں ہے کم از کم ہر سبق سے آپ دو پیراگراف ہر سبق سے اس کی تشریح لازمی کریں اگر دو نہیں کر سکتے تو ایک پیراگراف کی لازمی کریں ایک پیراگراف کی لازمی کریں یہ کم سے کم ہے نہیں تو دو لازمی کریں تشریح کیسے لکھنی ہے سب سے پہلے آپ نے ٹھیک ہے آپ نے لکھنا ہے کہ تشریح طلب پیراگراف جو ہے وہ کس سے لیا گیا ہے جی وہ اقلاق نبوی سے لی جس کے مصنف مولانا شبلی نمانی ہیں یہ بات آپ نے لکھنی ہے پھر ساتھ آپ نے تھوڑی سی عدبی خصوصیات جس کی آپ یہاں پر ہیڈنگ دینے والے تھے آپ یہاں پر لکھ لیں اس سے تشریح اچھی ہو جائے گی تو مولانا شبلی نمانی کچھ میں آپ کو کچھ عدبی خصوصیات بتا دیتا ہوں یہ آپ سب کے ساتھ لکھ سکتے ہیں ایک عدد کو چھوڑ کے باقی سب کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں آپ لکھ سب مولانا شبلی نمانی بہترین مضمون نگار ہیں آپ کی تحریروں میں سادگی و سلاست ملتی ہے آپ کے تحریروں میں روزمرہ اور معورات کا استعمال ملتا ہے آپ نے اپنی تصانیف سے اپنی تحریروں سے قوم کی اصلاح کی اور آپ کی تصانیف جو ہیں وہ اردو عدب کے لیے بہترین سرمایا ہے یہ آپ لکھ سکتے ہیں آپ اصلاح کی بات آپ ہر مصنف کے ساتھ نہیں لکھ سکتے باقی آپ چار چیزیں ہر مصنف کے ساتھ لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ ہر مصنف کے ساتھ لکھ سکتے ہیں تو تشریف طلب پیراگراب جو ہے وہ سبق اخلاق نبوی سے لیے گیا جس کے مصنف مولانا شبلی نمانی ہیں اور مولانا شبلی نمانی بہترین مضمون نگار سادگی و سلاست پائی جاتی ہے روزمرہ اور معورات کا استعمال اصلاح کی آپ نے اور عالی تصانیف ہیں یہ پوائنٹ لکھنے کے بعد آپ نے سیدھا جانا ہے اس مطن کے اوپر اور اس کا سادہ مفہوم پہلے لکھنا ہے کہ اس مطن میں کس چیز کو بیان کیا گیا سادہ مفہوم یعنی آپ صفحہ نمبر چار پہ جائیں تو سادہ مفہوم یہ ہے کہ اس مطن کے اندر آپ علیہ السلام کا ایک اعلیٰ خلق بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق سب سے بہترین تھے اور جب بھی مجلس میں کوئی بھی آ جاتا وہ جگہ نہ ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اس کو جگہ دیتے تھے اپنی چادر بچھاتے تھے اور اس کے ساتھ سا نبی علیہ السلام کسی کو بات اس کے سامنے نہیں کرتے تھے بلکہ چھپے ہوئے انداز میں کہہ دیتے تھے بات کو یا کسی صحابی کو کہتے تھے کہ آپ اس کو بتا دیں کہ یہ بات مجھے بری لگی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس شخص کی زلت نہیں ہوتی تھی تو یہ اب مفہوم لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایک شیر ڈال سکتے ہیں میں نے آپ کو اشعار بتائیں ہیں ایک شیر آپ لکھ سکتے ہیں کہ جہاں موجود ہیں آقا وہ تھا یسرب نبی سے عشق کر پھر یاد آتا ہے رب ٹھیک ہے یا پھر دوسرا مشہور شیر آپ بعد میں ڈال دیں جو آپ کو میں نے بتایا تھا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دھارمِ اسمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجارہ کر دے تو یہ دو شیر آپ کے لئے بہت ہیں اس تشریح کے اندر لکھنے کے لئے تو مطلب کے مفہوم کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اہم نقات کی تشریح کرنی ہے اہم نقات کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں بلیک کے ساتھ اور اہم نقات کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے اس پیراگراف کے اندر اہم نقات ہیں جگہ کا کم ہونا کیوں جگہ کا کم ہوتی تھی نبی علیہ السلام سے محبت تھی صحابہ کو ان صحابہ آکے بیٹھتے تھے پاس اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں تو لازمی بات ہے جگہ تنگ ہوتی تھی جگہ اتنی نہیں ہوتی تھی لوگ زیادہ ہوتے تھے جگہ کم ہو جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا ردائے مبارک بچھانا اس بات کی آپ نے ساتھ ساتھ میں صرف پوائنٹس بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو ردائے مبارک کو آپ ہائی لائٹ اس کی بات کر سکتے ہیں کہ کیوں نبی علیہ السلام دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کا عالی خلق ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی ردائے مبارک اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے کہتے تھے اس پر بیٹھئیے اس کے بعد اب کیا ہوتا تھا کہ کوئی بات بری معلوم ہو جاتی تو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے مجلس میں نام لے کر ذکر نہ کرنا اس پر آپ بات کر سکتے ہیں کیوں ٹھیک ہے مجلس میں نام لے کر ذکر نہیں کرتے تھے نبی کا عالی اخلاق ہے یعنی کہتے تھے کہ فلان شخص تمہاری یہ بات مجھے بری معلوم ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ اتنا خیال کرتے تھے لوگوں کا آپ کے یہ اخلاق دیکھیں عالی اخلاق آپ کہہ سکتے تھے کہ فلان شخص کی یہ بات مجھے بری معلوم ہوئی آپ یہ کام ہے لیکن نام نہیں لیتے تھے کیسے کہتے سیغہ تعمیم کو آپ بتائیں سیغہ تعمیم مثالوں کے ذریعے بات کو بیان کرنا چھپے ہوئے طریقے سے ٹھیک ہے مثالوں کے ذریعے فلان مثال دے دی کہ فلان شخص نے ایسے کام کیا تو وہ چیز اچھی نہیں ہے تو مثالیں دے دیں تو اس شخص کو محسوس ہو جاتا تھا کہ یہ بات میرے لیے کر رہے ہیں اور آئندہ بعد وہ احتیاط کرتا تھا وہ کام نہیں کرتا تو جنران مبیل صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگتا تھا سیغہ تعمیم کی اوپر آپ بات کر سکتے ہیں پھر شخص سے مخصوص کی زلت نہ ہو طریقہ ابحام اختیار کرتے تھے چھپا ہوا طریقہ کس لیے اختیار کرتے تھے کہ شخص سے مخصوص کی زلت نہ ہو اس کی اوپر آپ بات کر سکتے ہیں اور یہ ساری بات کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر بچے یاد رکھئے گا آپ اقوال ڈال سکتے ہیں آپ کوئی آیت حدیث کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ ایک آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنْ عَظِيم اور بے شک آپ عظیم و شان خلق پر قائم ہیں آپ یہ آیت کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں حدیث ہیں آپ ان کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں اور شیر جو ہے یہ آپ درمیان میں لکھ سکتے ہیں جیسے آخری بات آپ کر لیں تو آخر میں اختتام بہتر ہے آپ شیر کے ساتھ کر لیں اور شیر میں نے آپ کو بتایا ہے پہلا شیر بتایا ہے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دھار میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے اور دوسرا شیر آپ کو بتا دیا میں نے کہ کہ نبی سے عشق کر پھر یاد آتا ہے رب جہاں موجود ہیں آقا وہ تھا یسرب پہلے یسرب کہلاتا تھا نبی علیہ السلام آئے مدینہ کہنانے لگا اور نبی سے عشق کر پھر یاد آتا ہے رب تو نبی علیہ السلام سے عشق کر اس کے اخلاق کی اوپر چل تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی خوشنودی تجھے حاصل ہوگی اور اللہ نبی سے محبت اللہ سے محبت ہے تو آپ نے اس طریقے سے آپ نے پھر نقاط کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اس کی تشریح رکھنی ہے یہ میں آپ کو صرف پوائنٹس بتا رہا ہوں اگر میں آپ کو ہر پیراغراف کا بھی جو ہے تشریح یہاں پر لکھ کر دے دوں آپ نورٹس کے اندر دیکھ لیں اور بچوں آپ اس طریقے سے نہیں کریں گے اس طریقے کو تیار نہیں کریں گے پوائنٹ وائز نمبر ایک نمبر دو نمبر تین کو تو یاد رکھی کہ دوسیات کا ذکر کرنا ہے پھر آپ نے سادہ مفہوم لکھنا ہے کہ اس مطن کے اندر یہ بات کی گئی ہے اور پھر اس کی آپ نے نقاط کے اندر رہتے ہوئے آپ نے ہیڈنگز نہیں دینی بلکہ بیچ میں رہتے ہوئے اہم اہم نقاط آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے بلیک سے آپ بلیو لکھ رہے ہیں کیونکہ بلیک سے ہائی لائٹ کرتے ہوئے آپ نے اس کی وضاحت بیان کر دیں جگہ بہت کم ہونا کہ آپ وضاحت کر سکتے ہیں ردائے مبارک بچھانا اور مجلس میں نام نہ لینا سیغہ تعمیم طریقہ ابحام اور شخص مفسوس کی ذلت ان چیزوں کو آپ بیان کر دیں تو آپ کی آسانی سے تشریح ہو سکتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے بچوں دیکھو جب آپ اس کو آئی لائٹ کرتے ہیں تو جو بندہ پیپر چک کر رہو تھے تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پوائنٹس کو دیکھتا ہے اس نے واقعی ان پوائنٹس کے اندر ان کی اس کی تشریح کر دی ہے اور بات صحیح بیان کر دی ہے اس نے شیئر ڈال دی ہے اس نے اقوال لکھ لی ہے اس نے کوئی آیت یا دیز کا ترجمہ لکھ لی ہے اس نے بات اچھی طرح شروع کی ہے تو ساری بات اس کو آسانی سے مل جاتی ہے تو اس لیے آپ کو اچھے نمبر دے گا لازمی بات ہے اور کتنی لکھنی ہیں تشریح جیسے ہم نے ساری بات چھے سے آٹ لائنیں لکھنی ہیں تو بچے کم بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کی رائٹنگ سپیڈ تیز ہے آپ نے لکھنے کی رفتار تیز ہے تو آپ زیادہ لکھ سکتے ہیں لیکن آپ اگر کم سے کم رفتار بھی آپ دیکھیں تو یاد رکھئے گا کہ یہاں سے آپ نے تشریح شروع کی ٹھیک ہے آپ نے پیپر ہے اور یہ پیپر کا صفحہ آپ اس کو سمجھ لیں یہ تشریح یہاں سے شروع کی تو یہ صفحہ اور یہ والا صفحہ یعنی کہ ایک دو صفحات آپ نے کم از کم لکھنے ہیں آپ ڈائی پہ بھی جا سکتے ہیں تین پہ بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کی رفتار تیز ہے لیکن کم سے کم آپ دو تو لکھیں ہی لکھیں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے وہ دیکھیں اور تشریح اصل ہوتی ہے تو پچیس منٹ ہے آپ کے پاس آپ لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں اگر آپ ایک صفحہ یہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور دو تین چار اور چار صفحات لکھتے ہیں تو آپ پچیس منٹ سے آپ آسانی سے آپ چار صفحات کے اوپر یہ سوال کر سکتے ہیں آسانی سے اور اس کے نمبر بھی آپ کو اچھے ملیں گے ساری بات مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی آپ نے اس کی خود مشک کرنی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ کے گھر کا کام ہے ٹھیک ہے آپ کو مختلف نوٹ سے آپ کو ساری چیزوں سے مل جاتا ہے لیکن آپ جب تو خود اس کی مشک نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں آئے گا آپ نے اسی طرح ہیڈنگز دینی ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ بلیو مارکر استعمال کیا یہ بلیو ہے 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 جو میں نے بلیو مارکر استعمال کیے اس کے اندر میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے اور وہ آپ پینسل سے کر سکتے ہیں یہاں پر یہ بلیک سے لکھا ہے یہ بلیک سے لکھا ہے سبت، مصنف، سنف، ماخذ میں نے بلیو سے لکھا ہے یہ آپ بلیو مارکر سے نہ لکھیں یہ بلیو بالپوائنٹ یا آپ پوائنٹر استعمال کرتے ہیں اس سے لکھیں اس کے اندر ساکو سبا کے اندر ساری بات آپ اپنے بلیو بالپوائنٹ سے لکھیں اس کے اندر بھی تشریح کے اندر بھی بلیو بالپوائنٹ سے لکھیں گے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اشار بلیک سے لکھنا ہے آپ نے کوئی کول بلیک سے لکھنا ہے آپ نے کسی آیت یا حدیث کا ترجمہ بلیک سے لکھنا ہے اور اہم نقاط جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ نے بلیک سے لکھنا ہے تاکہ اس پر نظر پڑ جائے آپ کے چیکر کی اور اس کو چیک کرنے میں اس کو آسانی ہو تو مجھے امید ہے آج کا یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اب آپ اسی طریقے پر رہتے ہوئے ہم اگلا سبق شروع کریں گے جب تو آپ میں کوئی بھی پیراگراف کروں گا اور آپ نے اس پر رہتے ہوئے ان پوائنٹس پر رہتے ہوئے آپ نے اس کی تشریح کریں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی اضافی چیز صرف یہ مشکل ہوتا ہے کہ دو اشار بتا دیئے کوئی کول ڈون لیا یہ درہ مشکل ہوتا ہے لیکن آپ خود بھی ڈون سکتے ہیں آپ کو میں بھی انشاءاللہ ہر سبق کے اندر دو اشار کم از کم بتا دوں گا کول ہوا بتا دوں گا جس سے آپ تشریح آسانی سے کر سکتے ہیں اور آپ اپنے مشکل سوال کے آخر میں بھی سوال کے اندر بھی آپ وہ شیئر ڈال سکتے ہیں امید ہے آپ کو ساری بات اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے وہ ایک گرامر کا سوال ہے صفحہ نمبر یارہ پر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسناد کسے کہتے ہیں مسند اور مسند لیک کسے کہتے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اگلا سبق الطاف حسین حالی کا جو لکھا ہوا اسلام میں گدا گری کی نظمت اس کو پڑھیں گے آپ نے میرے لئے دعا کرتے رہنے اور محنت کرتے رہنے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں سلامت رہیں والسلام